لیجے سنیے آچار چترسین شاستری کے لکھے اوپنیاز بگولا کے پنکھ کا بھاگ چوہتر میری یعنی سمیر گو سوامی کے آواز میں ڈیموکریسی کیا ہی بےہودہ اور بے ایمانی سے بھرا ہوا طریقہ ہے یہ چناؤ کا سسٹم جس کے لیے دنیا بھر کے انیتی مولک کام دھوم دھام سے کیے جاتے ہیں اور دنیا بھر کی گنڈا گردی کر کے چناؤ جیتے جاتے ہیں اور تب اپنے کو جنتہ کا چناؤ ہوا پرتی ندھی کہہ کر بےہیائی کی سیما لانگ دی جاتی ہے چاہیے تو یہ کہ یوگ تمپورش کو جنتہ اپنا پرتی ندھی چنے اور وہ لوگ سبھایا دوسرے سارجنک ہتوں سے سمبندیت اس تھلوں پر جا کر اپنی پرتیبھا بدھی ویویچنا شکتی سے شاسن کی گتی ویدھی کو لوگ کے ہت اور جن سیوا کی پرتی ابھی مکھ کرے سچی لوگ شاہی یہی ہے پرانتو چناؤں کا ڈھر رہا تو بڑا ہی انوکھا ہے گرد تنتروں کا ایک بھاری دوش یہ ہے کہ ان میں یوگ تم ویقتی کو ادھکار نہیں ملتا ہے گھٹوں کے پرتی ندھی کو ادھکار ملتا ہے چاہے اس میں یوگتہ ہو یا نہیں اس سمیہ دیش کئی گھٹوں میں بٹا ہوا تھا جن سے پرس پر ویرودھنی شکتیاں بنی ہوئی تھیں سماجوادی کمیونسٹ اور جانے کون کون سے گھٹ اور اب دیش کی ویوستہ کسو چارو روپ سے سنچالن کرنے کے لیے جہاں دیش کے یوگ تم جنوں کو جن پرتی ندھیوں کے روپ میں شاہ سن کے اندروں میں جانا چاہیے تھا وہاں ان گھٹوں کے ایوگ پرتی ندھی بھرے ہوئے تھے انگریزی شاہ سن میں جن کرسیوں پر سر فیروز شاہ مہتہ مہامانہ مالویے گوپال کرشن گوکھلے سریندرناتھ بینر جی پنجاب کے اسری لال علاج پترائے اور شری نواس شاستری جیسے مہامہم سوشو بھی تھوں گولامی کے واتہ ورن میں بھی اپنی آبھا دروونک شتر کی بھانتی پر کٹ کر چکے تھے وہاں اب دودھ بیچنے والے اکھوار بیچنے والے بیٹھے موج مزا کر رہے تھے وہے ویتن بھتتہ لیتے ٹانگ پسار کر کرسیوں پر اونگتے اور چین کی بنسی بجاتے تھے منسٹروں کے دن عید اور رات دیوالی میں پرننت ہو گئے تھے وہے اپنے ویبھاگوں سے سنبندتوے شیعوں کو نہیں جانتے تھے اپنے ویبھاگوں کی کارے کلاپوں سے انبھگ تھے ان کے یوگتہ کیولیہ ہی تھی کہ وہ امک دل کی پرتینی دی ہیں بس اسی یوگتہ پر انہیں کہیں نہ کہیں منسٹر گورنر راج پالیا علائے بلائے کچھ بنا کر مال ملیدے اڑانے اور چین کی بنسی بجانے کی پربند ویوستہ کر دی جاتی تھی اور جواہر لال جیسے سمرتی یوگ پروش بھی ان کے جال میں علچ کر جنہت کے کارے میں لگنے والی شکتی کا دکانش اس تانے بانے کی الجنسل جھانے میں لگا رہے تھے دیش میں چور بازاری رشوت اشانتی شڑی انتر اویوستہ بھکمری اور برشتہ چار پھیلتا جا رہا تھا لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم پتھانوں کی یوگ میں لوٹ آئے ہیں انگریزوں کی گلامی کا سکھ انہیں یاد آ رہا تھا یوگتہ مادمی نروپائے بیٹھے تھے انہیں دھکیل کر پیچھے پھینک دیا گیا تھا ہندو سمجھتے تھے یہ ہمارا راج نہیں ہے چند سنگھ ان کا پرتنی دھتو کرتا تھا اور اس کے صدس ویرودی بینچوں پر سرکار کی حرکت پر اڑنگا لگانے پر آمادہ بیٹھے تھے مسلمان سمجھ رہے تھے یہ ہمارا دیش ہی نہیں ہے سکھ پارسی یہودی اپنے الف سنکھے کھونے کی دعائی دے کر بات بات میں وشش آدھکار کی ہائے توبہ کر رہے تھے کانگریس کی ساری پرتشتھا اور ساری ساکھ کا دیوالہ نکل چکا تھا اس کا تپ اور کشت سے سنچت دھول یش میلہ اور گندہ ہو چکا تھا قدر کی پوشا خاص سے اسپد اور ڈھونگ سمجھی جا رہی تھے جنتہ میں کانگریس ویرودی تتو پنپتے جا رہے تھے افسروادی کانگریس میں گھس کر اونچی کرسیوں پر جمتے جا رہے تھے پرانے تپے ہوئے کرمت دیش بھکت نراش اور کشب تھے یا تو جو اب سرکاری بینچوں کا ویرود کرتے تھے یا اپنی الگ ڈھفلی الگ راپ علاپ رہے تھے راج ستہ کی ویرود جو اسنتوش اور اشانتی تتھا اوشواس انگریزی راج میں تھا وہی بلکہ اس سے بھی کہیں ادھے کاج سودیشی راج میں اتپن ہوتا جا رہا تھا اور اس کا کاران اسپشت تھا کہ یہ واسطہ میں صحیح روپ میں جنتہ کا راج نہ تھا جنتہ اب بھی اپنے کو راج ستہ سے پیڑت پرجا سمجھتی تھے جن گھٹوں کے پرتینی دھیس تتھا کہتھت گھن تنتر کو چلا رہے تھے ان میں نہ ویچاروں میں نہ درشتی کون میں ایکتہ تھے نہ پرس پر پریم اور ویشواس کی بھاؤ نہ ہی تھے سندہ اور آوشواس ایک دوسرے کے پرتی بنا ہوا تھا پرتے گھٹ اپنے گھٹ کی چھوٹی سے چھوٹی سوارتھ کامنا کو دیش ہتھ سے بڑا سمجھ رہا تھا اس کی پوری سدھی چاہ رہا تھا اور دوسروں کی بڑی سے بڑی تتھا یکتی یکت آوشکتہ کو بھی تُچھ سمجھتا تھا سب سے بڑی بادہ تھی کمیونیسٹ گھٹ کی جو پرتیک ساماجک راجنیتک اور آرثک ویوستہ کو سوویت درشتی کون سے دیکھتا تھا وہ دیش اور سرکار کے ایسی کسی بھی اچھت ان اچھت کارکہ جو کمیونیسٹ کریا کلاپوں کے وپریت ہو ویرود کرتا تھا اور یہ گھٹ دھیرے دھیرے دیش کی سب سے بڑی راجنیتک اور آرثک بادہ بنتا جا رہا تھا سنگشیپ میں اس بھارتی یہ گھن تنتر کی دشا ٹھیک ریل گاڑی کے اس تیسرے درجے کے ڈبے کے سامان تھی جس میں سوویدھائیں کم اور سوویدھائیں ادھیک تھیں جہاں پرتیک آدمی اپنے ہی آرام اپنے ہی سکھ سوویدھا کا خیال رکھتا ہے اور دوسروں کو جلتی آنکھوں سے دیکھتا اور زرہ زرہ سی بات پر لڑ پڑتا ہے اس پرکار اُدھی ایمان بھارت کی اور ایک طرف جہاں سنتبت سنسار آشا کی درشتی لگائے بیٹھا تھا جہاں نہروں نے اپنی سامرت سے تیسری شکتی شانتی کا پرادربھاو کیا تھا وہیں دوسری اور بھارت کا گھر تنتر سنگھرشوں دویشوں آپا دھاپی چور بازاری کی کارستانیوں اور اندھیر گردیوں کا کھاڑا بنا ہوا تھا ایسی دشا میں جگنو جیسوں کا منسٹری کی کرسی پر آبیٹھنا آشیر جنک نہ تھا اکیلا جگنو ہی اس پرکار کا ویکتی مہا مہیمہ وطی کرسی پر نہیں بیٹھا تھا انیک افسر وادی اور بھی تھے ابھی آپ سن رہے تھے آچارے چترسین شاستری کے لکھے اپنیاز بھگولا کے پنکھ کا بھاگ چہتر میری یعنی سمیر گو سوامی کی آواز میں موسیقی